اس میں کیسی خوبیاں ہیں؟ انداز بیان کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ لے جا رہے تھے؟ علم دین کو علم دین کے فلاں موضوع پر میں نے کیسی سیر حاصل بحث کی ہے؟ کیسی جامع و معنی گفتگو کی ہے؟ کیسی مدلل اور مبرہن گفتگو کی ہے؟ سبحان اللہ بادشاہ کو دکھانے لے جا رہے تھے؟ راستے میں درویش ملے ایک فقیر ملے یادِ الٰہی میں غرق بیٹھے ہیں کچھ ان کے دیوانیں ان کی اعتراف جمع ہیں ایک فقیر ایک مجذوب سلوک پر جذب کا غلبہ غالب ہے جذب کا غلبہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دھن میں بیٹھے ہیں اپنی دھن میں مست ہیں مستِ علست ہیں شرابِ توحید پیے ہوئے ہیں دنیا کا ہوش ہے نعوبہ کی یاد ہے یادِ مولا میں سبحان اللہ دھوکے ہوئے ہیں سرابہ ذکرِ الٰہی بنے ہوئے یہ کون ہیں؟ حضرتِ شمس الدین تبریزی شمسِ تبریز تبریز کے رہنے والے شمس شمس الدین بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وقت کے سوفیہ حسن خیل مولانا کا ان پر گزر ہوا یہ شمسِ تبریزی بیٹھے ہیں ان کے ان کی پشت پر ان کی پیٹ کے پیچھے طلاب ہے شمسِ تبریزی کے آگے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چہرہ تکے جا رہے ہیں تقتے رہنا کسی کی صورت بھی یہ بھی کامل بڑی عبادت ہے تقتے رہنا کسی کی صورت یہ بھی کامل بڑی عبادت ہے بس چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت شمس الدین تبریزی کا یہ کون ہیں یہ پیر ہیں پیر کامل ہیں جو علمِ ظاہر سے آراستہ نہیں ہوتا وہ پیر کامل نہیں بن سکتا پیر نہیں کہلا سکتا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چہرہ دیکھنا کیا ہے حدیث شریف میں آیا اند نظرو الہ وجہ العالم عبادتن عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے صرف چہرے کو دیکھنا عالم کے عبادت ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چہرہ تک رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں عشقِ مصطفیٰ کی جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے بیٹھے ہیں شمسِ تبریزی اور اس مجمع پر سے یہ جو بیٹھے ہیں فقیر لوگ فقیر لوگ ہیں دولت کہاں ہمارے یہاں میں نے ایک شیر کہا تھا اللہ کے فقیر کیسے ہوتے ہیں فقیر لوگ ہیں دولت کہاں ہمارے یہاں ہمارے گھر میں نبی کا خیام ہے بابا یہ فقیر بٹھے ہیں اللہ کے فقیر لوگوں کے دروازوں کو کھٹ کھٹانے والے نہیں ان سے مانگنے والے نہیں یہ اللہ کے فقیر ہیں اللہ سے لیتے ہیں سب کو دیتے ہیں بادشاہ ان کے فقیروں میں ہیں یہ فقیر بٹھے ہوئے ہیں مولانا علمِ ظاہر سراپا علمِ ظاہر ان پر سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک فقیر بٹھا ہوا ہے اور اس کے چند دیوانے اسے تکے جا رہے ہیں دیکھ کے گزر جانا چاہتے ہیں آواز آئی شمسِ تبریزی کی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بابا کہاں جا رہے ہو کہاں میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں جواب دے رہے کہاں بابا ایدھر تو آؤ بابا ایدھر آؤ بلا رہے ہیں بلانے والے اور مولانا نے مولانا خریب گئے شمسِ تبریزی نے پوچھا بابا یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے کہاں یہ کتاب ہے اس میں کیا ہے بابا کہاں اس میں وہ ہے جو تم نہیں جانتے اس میں وہ ہے جو تم نہیں جانتے شمسِ تبریزی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذرا تمہاری کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ذرا دکھانا تو صحیح میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں مولانا نے دے دی کتاب شمسِ تبریزی نے کتاب لیتے ہی اسے پھینک دیا پیچھے وہ کتاب جاگیری تالاب میں مولانا بڑے استراب میں آگئے کہاں یہ آپ نے کیا کیا کتنی مدت سے میں نے اس پر محنت کی کتنی محنت سے میں نے لکھی ہے یہ کتاب کیسی کتاب لکھی تھی میں نے ایک ہی کتاب تھی ہے آپ نے اسے دریہ برت کر دیا تالاب میں پھینک دیا کیا کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کیا کیا آپ نے کیوں کیا ایسا آپ نے اب میری کتاب تو گئی آپ نے پانی میں پھینک دیا جو کچھ بھی میں نے لکھا تھا مٹ جائے گا برباد ہو گئی میری کوشش رائے گاں گئی میری سعی جواب میں مسکراتے ہیں شم سے تبریزی کہ اللہ والے جس چیز کو رائے گاں کرتے ہیں اسے رائے گاں نہیں کرتے ہیں وہ جسے برباد کرتے ہیں اسے برباد نہیں کرتے ہیں آباد کرتے ہیں اللہ والوں سے جسے بربادی کی بدعا ملتی ہے وہ کہیں کہ نہیں رہتا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے پریشان ہیں آپ نے کیا کیا کہا تم کو کتاب چاہیے تمہاری کہا آپ نے کہا کہ طلاب میں جاؤ دیکھو اس کے آپ کو معلوم ہے طلاب کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں جی طلاب کی تحت تک پہنچنے کے لئے سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ کہا کہ جاؤ اور اس کی فلان سیڑھی پر کتاب موجود ہے لاؤ وہ گئے مولانا کتاب لے آئے کہا دیکھو کھول کے دیکھتے ہیں تو بالکل سوکھی بھی ہے کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے لیکن برابر ہے یا نہیں جیسے میں نے لکھا ویسے سبحان اللہ کہا کہ پھر جاؤ اور ایک کتاب ہے لے آؤ فلاد سیڑھی پر پھر گئے کتاب لے دیکھو یہ کتاب تمہارا ہے ہاں یہی کتاب ہے پھر جاؤ پھر اور ایک کتاب ہے جاؤ لاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کتابوں کا ڈھیر جمع ہو گیا کہا کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمہاری کتاب نہیں جسے میں نے دریاب ارد کیا تھا پانی میں ڈالا تھا اس طلاب کے فلان سڑھی پر ایک کتاب ہے وہ کتاب جسے میں نے تمہارے ہاتھ سے چھین کے پھینک دیا تھا طلاب میں جاؤ لے آؤ دیکھو یہ کتاب ہوئی ہے کہا بالکل وہی ہے اب مولانا سے رہانیگاہ کہا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے اب مولانا بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے یہیں بیٹھ گئے کہا کیوں بیٹھ گئے نوجوان کہا کہ آصل چیز تو آپ کے پاس ہے میرے پاس چھلکا ہے مغز تو آپ کے پاس ہے میں جس ایک کتاب کو زندگی بھر کی کمائی سمجھ رہا تھا آپ نے تو ایسی کئی کتابیں بنا دی کیا چاہتے ہو بس تمہاری غلامی چاہتا ہوں مرید بن گئے اپنے وقت کا تاج العلماء فخر العلماء امام العلماء مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی 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 روم